آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین عمل لے کر آئے ہیں سخت ترین حاجت و پریشانی کے عمل میں جب مومنین کو کوئی راستہ کوئی سرہ کوئی دروازہ نظر نہ آئے اس وقت آپ نے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے اس عمل کو لازمان کرنا ہے یقین کیجئے وہ فرزند زہرہ ہیں اور یہ وہ امام ہیں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں دیوار اور دروازے کے درمیان مقید ہو کر شہزادی کونین نے ابو الحسن جناب امیر کے ہوتے ہوئے تین بار رو کر پکارا یا مہدی یا مہدی یا مہدی اب امام زمانہ کے اس عمل کو کریں اور تین دنوں تک لگاتار کر کے جناب زہرہ کے حق کا واسطہ دیکھیں امام زمانہ سے اپنی حاجت کو طلب کریں امام زمانہ فوراً ان تین دنوں کے اندر اندر آپ کو آپ کی حاجت عطا کر دیں گے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ تین دن تک لگاتار مومنین نے اپنے گھروں میں فرش کو بچھانا ہے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس فرش پر آ کر بیٹھے اور تین دن تک آپ نے لگاتار دعاِ کمیل کا حدیعہ پیش کرنا ہے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف اور جناب سیدت النسائل آلمین کی بارگاہ میں دعاِ کمیل دعا نہیں ہے یہ اسم آزم ہے مولاِ قائنات نے جنابِ کمیل علیہ السلام کو اس کی تعلیم کیے دعاِ کمیل حدیثِ قدسی ہے ویسے تو مومنین ہر شبِ جمعہ میں دعاِ کمیل کی تلاوت کرتے ہیں لیکن خاص طور پر اگر آپ کو کوئی بھی سخترین مسئیبت یا پریشانی ہو تو مومنین تین دنوں تک اپنے گھر میں دعاِ کمیل کا احتمام کریں جب دعاِ کمیل کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ اکیلے تلاوت نہیں کرتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں آپ کی دعاِ کمیل کو سنتے ہیں پروردگارِ عالم اپنے بابِ قبولیت کو آپ کی حاجت کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے اور اگر آپ دعاِ کمیل کا حدیعہ زمانے کے امام اور جنابِ سیدہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور تین دن تک آپ امامِ زمانہ کو ان کی جدہ کا واسطہ دے کر فریاد کریں دعاِ کمیل کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد اور روزانہ تین دن تک بہت بڑا اور جلالی ترین عمل ہے مومنین اس عمل کو لازمان کریں دیکھیں کہ ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا کس طرح سے نزول ہوتا ہے ان کی آفاد بلاو پریشانیوں کا کس طرح سے خاتمہ ہوتا ہے ہم مومنین سے ملتمیس ہیں کہ اس عمل کو تین دنوں تک لگاتار اپنے گھر میں فرش بچھا کر کریں گھر کے چھوٹے بڑے ہر شخص اس فرش پر موجود ہو اور جب آپ دعاِ کمیل پڑھنے کے بعد حاجت طلب کریں تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہیں کہ جب چھوٹے بچے آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہیں گے کہ چھوٹے بچے پاکو پاکیزہ ہوتے ان کے گناہ نہیں ہوتے خدا وندہ مطال اسی لمحے آپ کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر لے گا امید کرتے ہیں کہ تمام پریشان حل مومنین و مومنات جناب سیدہ کا صاحب الاسر والزمان کا یہ عمل خاص تین دنوں تک اپنے گھروں میں لازمان کریں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم بھی مومنین و مومنات کا نام لے کر انہیں اپنی دعا و عمال و رسکار میں یاد رکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فراجہم اجمائین